اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمزی ٹی وی ٹو سے انیلا صدف ناظرین خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے نزابازی کے مقابلوں کے انعصر غلام حسین حیدری کے بیٹے کی ناگہانی وفات پر ہمیں بہت دکھ ہے اور ہم اکیل عباس حیدری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لوہیکین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین ان خیالات کے اظہار نزابازی سے منسلک مفتی شخصیات نے ایمزی ٹی وی ٹو تازیتی بیانات دیتے ہوئے کیا چودری ماجد فاروق پسوال نے کہا کہ غلام حسین حیدری بلا شبہ اس وقت بہت بڑے قرب اور دکھ سے گزر رہے ہیں اور وہ اس دکھ میں خود کو تنہا نہ سنجھے چودری دلدار گندرہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ غلام حسین حیدری کا بیٹا مستقبل میں ان کا جانشین تھا ہمیں اس کی وفات پر بہت دکھ ہے کیونکہ جہاں غلام حسین حیدری کے لیے یہ حادثہ بہت بڑے دکھ کا باعث ہے وہاں ہم سب کے لیے بھی دکھ کا باعث ہے کیونکہ غلام حسین حیدری ہم سب کو اپنے گھر کے افراد کی طرح کا ساتھی ہے چودری مشتاق افنور جمال نے غلام حسین حیدری کے بیٹے کی وفات پر گہرے رنج و گم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوان اولاد کی حادثتی موت کا دکھ ناقابل برداشت ہے اور ہم اس دکھ میں غلام حسین حیدری کے ساتھ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم غلام حسین حیدری کو اور ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائیں آمین